السلام علیکم and welcome to my vlog کراچی سے مشیگن کچھ اپ ڈیٹس میرے پاس محضود ہیں پچھلے ایک سے دو دن کے اندر انٹرویو لیٹرز نئے ریسیو ہوئے ہیں آپ بھی اپنی ای میلز کو چیک کرتے رہیے اپنے فوڈرز کو ضرور چیک کرتے رہیے ہو سکتا ہے آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے جن کو انٹرویو لیٹرز ریسیو ہو گئے تو چلتے ہیں اپ ڈیٹس کی طرف سب سے پہلے بات کریں گے IR1 CR1 ویزا کی تو دیчикиو اپریل 21 2021 یعنی کہ پچھلے سال اپریل 2021 کے جو دی کیوز ہیں ان کو انٹرویو لیٹرز ریسیو ہوئے ہیں اور ان کی انٹرویو کی têm جو ہے وہ فیبری 13 2023 کی ہے تو فیبری 13 2023 یعنی کہ اگلے سال ان لوگوں کے انٹرویوز جو ہے وہ conduct کی جائیں گے اور ان لوگوں کے انٹرویو دی کیوز جو تھے وہ کب تھے اپریل 21 پشلے سال پشلے سال کے اپریل میں ان لوگوں کے ڈی کیوز ہوئے تھے تو یہ IR1 CR1 کی کیا ٹیگری ہے اور اس کے حساب سے آپ اپنے اگر آپ کا case بھی اسی کے آس پاس ہے تو آپ کو بھی ہوپفولی جلدہ جل interview letter receive ہونے والے ہوں گے مجھے میں نے جو ہے وہ Mumbai embassy سے related update دی تھی اور اس کے حساب سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک سال پیچھے چل رہا ہے وہاں کے جو ڈی کیوز ہے اس کو interview letter receive ہو رہا ہے تو ایک سال کا difference چل رہا ہے لیکن آج جو April 21 2021 کے دی کیوز کو interview letter آئے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسلامباد embassy کے اندر یہ دو سال پیچھے جو ہے وہ چل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے اسلامباد embassy کا backlog سب سے زیادہ چل رہا ہے دوسری embassies کے مقابلے میں تو اس لیے ظاہر ہے time بھی بہت زیادہ لے رہا ہے جو parents related visa ہوتا ہے یعنی کہ IR5 اس کی بھی ایک update ہے IR5 ویزا کی اور اس کے بھی تقریباً same ہی timeline ہے اور وہ یہ ہے کہ دی کیو اپریل 22 2021 2021 کے جو اپریل کے ڈی کیوز تھے ان کے انٹرویوز conduct کیے جائیں گے next year فیبری میں 2023 میں یعنی 2023 کے فیبری میں ان لوگوں کے انٹرویوز conduct کیے جائیں گے تو یہ almost same timeline ہے جو آپ کو IR1 کی دکھی اور IR5 کی دکھی وہ سال کا جو ہے وہ اس کے اندر بھی آپ کو difference دکھ رہا ہے اچھا F4 ویزا سے related بھی ایک update ہمارے پاس موجود ہے اور وہ یہ ہے F4 ویزا سے related کہ جن کی پرائیورٹی دیڈ October 2006 تھی اور جن کے ڈی کیوز جو ہے وہ 24 January 2020 کو ہوئے تھے ان لوگوں کی انٹرویو ڈیٹ آ گئی ہے اور وہ ہے 30 January 2023 یعنی کہ ڈی کیو جو میں نے updates دی تھی تو اس کے اندر میرے پاس F2A F2B اور F3 F4 کی بھی updates تھی لوگوں نے شیئر کیا تھا different platforms کے اوپر کہ ان لوگ کو بھی انٹرویو لیٹر ریسیو ہوئے لیکن unfortunately اسلامبان ایمبیسی سے اس طرح کی کوئی update مجھے دہی آئی ہے کہ جو ہے وہ F2A ویزا کے انٹرویو لیٹرز آئے ہو یا اس طرح کی اگر کوئی اس طرح کی update آپ کو ہے یا آپ میں سے کسی کے جاننے والے کو کوئی انٹرویو لیٹرز ریسیو ہوئے تو کائنڈلی انہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجے گا تاکہ دوسرے لوگ کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے ایک چیز میں آپ کو explain کرنا چاہتی ہوں میں نے ایک facebook گروپ کے اوپر دیکھا کہ کسی نے اپنی particular case سے related F2A ویزا سے related جو کہ green card کا ویزا ہوتا ہے آپ اپنے spouse کو sponsor کرتے ہیں اس سے related ایک scenario explain کیا ہے اور اس سے related ایک timeline explain کی ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی timeline سمجھنے میں فائدہ ہو سکے تو وہ سمجھتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو US citizen یعنی اگر میرا spouse US citizen ہے اور وہ مجھے sponsor کر رہے ہیں اور ایک اور case ہے جس میں US LPR ہے یعنی lawful permanent resident ہے یعنی جس کے پاس green card ہے وہ اپنے spouse کو sponsor کر رہے ہیں تو دونوں کی جو timeline ہے کیا وہ سیم ہوگی دونوں کے جو سال لگیں گے پورے پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا وہ سیم ہوں گے تو نہیں یہ بالکل بھی سیم نہیں ہوں گے جب citizen اپنے spouse کو sponsor کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ timeline کم ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے as compared to جب lawful permanent resident LPR یعنی green card holder جو ہے وہ اپنے spouse کو sponsor کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ایک شخص نے facebook گروپ پہ اپنے case کو لے کے timeline explain کی ہے جو کہ مجھے بہت important لگی سمجھنے کے لیے آپ کے help کے لیے تو وہ میں آپ کے ساتھ share کرتی ہو سکتا ہے آپ کو timeline کے بارے بہتر انداز ہو سکے جو یہ case ہے ہم اس کو assume کرتے ہے پرسن A بتا رہے ہے اوکٹوبر 2020 میں جو ہے وہ ان کا DQ ہوا October 2020 جو کہ pandemic کی صورتحال چل رہی تھی اور اس زمانے میں جن لوگوں کو interview letters receive ہو رہے تھے lawful permanent resident کی یعنی یہ میں green card کی بات کری ہوں F2A visa category کی بات کری تو اس زمانے میں جن لوگوں کو interview letters receive ہو رہے تھے وہ جب سے لے کے November 2019 سے January 2020 یعنی تین مہینوں میں update ہوئی اور تین مہینوں کے لوگوں کو مزید F2A category میں green card category میں اسلام abad embassy کے اندر interview letters receive ہوئے یہ چیز اب تک چل رہی ہے یعنی جو updates ہیں وہ یہی ہے کہ November 19 2020 یعنی جب pandemic کا دور تھا جب سے لے کہ January 2021 یعنی تین مہینے مزید آگے cases بڑے اور F2A category کے اندر اسلام abad embassy نے لوگوں کو interview letters بھیجے اس کے بعد سے کوئی update interview letters کی نہیں آئی F2A category میں تو اس کے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ پچھلے 26 مہینوں میں یعنی کہ دو سال کے دوران تقریباً دو سال کے دوران صرف تین مہینے جو ہیں وہ cover کیے ہیں اسلام abad embassy نے F2A کی category میں یہ میں آپ کو ایک situation سمجھا رہی ہوں ایک چیز سمجھا رہی ہوں جو کسی نے اپنی پرسنل شیئر کی کہ یہ ٹائم لائن تھی اور انہوں نے اس طرح سے دیکھا اس میں ضروری ہے کہ ایک سمجھ سکتے ہیں یا ہوسکتا ہے کہ ہماری معلومات کم ہو ہمیں نہیں پتا ہو کچھ لوگوں کو آئے ہو لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو F2A category کے اندر اسلام آباد ایمبیسی نے تین مہینے موف کیے ہیں پچھلے 26 مہینوں میں پچھلے دو سال کے عرصے میں اسی سینریو کو اگر ہم US سٹیزن کی ٹائم لائن سے کمپیر کریں کہ جیسے کہ میں نے F2A category کی بات کی گرین کارٹ کی بات اسی زمانے میں اسی سیم ٹائم لائن کو فالو کیا جا رہا تھا US سٹیزن کے انٹریو لیٹرز کے لیے ریسی ہو رہے تھے نیویمبر 2019 کے ڈی کیوز کو ہی 2020 کے اندر انٹریو لیٹرز ریسی ہو رہے تھے اور اس کے بات سے اگر ہم اب انداز الگائیں تو جیسا کہ میں آپ کو شروع میں ویڈیو کے بتایا کہ IR1 سے IR1 کے ویزا میں اب فائنلی اپریل 2021 کے ڈی کیوز کو انٹریو لیٹرز ریسی ہو رہے یعنی کہ پچھلے 24 سے 26 مہینوں کے دوران یعنی سیم ٹائم لائن کے دوران دو سال کے دوران آپ نے دیکھا کہ اسلام بات ایمبیسی سٹیزن کے کیسز میں 17 مہینے تقریبا کور کر لی ہیں جو چیز ہم نے F2 کے بارے میں بات کی کہ اسلام بات ایمبیسی نے پچھلے دو سال کے درمیان تین مہینے کور کی ہے گرین کارٹ کی 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 سٹیزن کے سٹیزن کے دوران سترہ مہینے کور کی ہیں دی کی سے جب ہم کمپیر کر ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا زیادہ فرق جو ہے وہ دکھ رہے ہے اور اسی لئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری کٹیگری کی ٹائم لائن میں فرق پڑتا ہے گرین کارٹ سپانسر شپ یا یا یو سٹیزن سپانسر شپ سے تو بلکل فرق پڑتا ہے اور میں پھر سے بار بار کہ یہ تو ایک سنیریو ہے اس طرح کی سنیریو سکتے ہیں لیکن آپ جنرل اندازہ لگا سکتے ہیں ٹائم لائن کا کہ یہ فرق پڑتا ہے تو یہ تھی اسلام باد ایم بیسی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ ایر ویزا سے ریلیٹڈ ایر فائی ویزا سے ریلیٹڈ اور F2A کی کوئی ریسن انٹرویو لیٹرز کی اپ دیٹ میرے پاس نہیں ہے لیکن جو میں سینیریو سمجھایا امید ہے اس سے آپ کو تھوڑی سی ہی 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 اگر آپ میں سے کسی کو بھی انٹرویو لیٹرز ریسی ہو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو اسے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہی ہو سکتی ہے میں پھر سے معذرت کرنا چاہوں گی بہت سارے لوگ مجھ سے کمپلین کرتے کہ میں کومنٹ کے جواب جو ہے جلدی جلدی نہیں دیتی ہوں تو آپ کو جیسے اندازہ ہے کومنٹ میں سوال مجھ سے پوچھتے ہیں بہت سارے سوال جو ریسرچ بیزد ہوتے امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ ہیلپ ہوئی ہو اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ میرے پاس ہوں گی تو میں ان پر نظر رکھتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ جلد جلد ضرور شیئر کروں گی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ